اندور پولیس آوید مادک پدار کی تذکری کرنے والوں پر اپنا شکنجہ کس رہی ہے اسی کی بیش سنیوکتا گنج تھانا پولیس نے منصور کے تذکر کو اس کے ساتھ ہی کے ساتھ گرفتار کیا ہے آر اوپی سے تیس گرام ڈراؤن شگر پولیس نے برامت کی ہے کی جارہی ہے اسی طرح میں کچھ نہ ملی تھی پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم کو تھائیو کروکتر نے گیرہ بندی کر کے ایک نہار گھڑ سے روید نام کا بیکتی اپنی ساتھی بہن کے ساتھ آیا تھا یا سکھلائے کرنے آوڈر تب ایم آئی کے پیچھے سے گیرہ بندی کا آریسٹ کیا گیا اس کے پاس تیس گرام اس نے جب کی گئی ہے اور اس کے اندی ساتھیوں کے ڈراؤن شگر پولیس نے پورے ماملے میں پرکٹن ڈرش کر پریجنوں کے قطن ڈرش کر جانچ شروع کی ہے فیلال آدمہتیا کرنے کے کارنوں کا کھلا مرگ کائم ہوا ہے تو اس کے جانچ کے لیے آیا ہوں تو اسے پتہ چلا ہے کہ اس نے کوئی آگیات جہری لیے اس کو کھا کے کھائیے اس کی عمر ہے ڈرش کریں چالیس سال کیا کام کرتا تھا کام تو مہیلا ہے لیڈیس ہے کام ہم تو کوئی نہیں درہکار نہیں کرتی تھی کس کارن سامنے ہیں اب جانچ میں ہے پتہ چلے گا کیا ہے آگے کوئی سوسائٹ نوٹ نہیں ہے چالیس سال مہج بھی پتی محمد نو سات جی رینے والی ایک سو بارہ بی چندر نگر پریجون اب آئے ہیں ابھی تو ہمیں اسپتال سے سوٹنا ملی تھی اس کے ادار پر مرگ کائم ہوا ہے ساہے کتنی رکشک بھرتلا لے انہیں تھانا چندر نگر اندور کے ایرودنٹ شیدر میں آئے دن اتپاد کر وصولی اور مارپیٹ کرنے والے آشید چوہان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بدماش کے پتہ پولیس میں ہی پدست ہونے کی کاراند شیدر کی جنتہ میں بدماش کا خوف اتنا ہے کیاام جنتہ میں بھائی کا ماحول تھا دراصل یہ پرکران تھانا ایرودرم کے ساموریہ نگر شیدر کا ہے جہاں پر ایک آروپی کے برد اے ساسے کی شکاک پرابت ہوئی تھی کہ اس کے دورہ اپنے پردوس میں رہنے والے بیکتی تھی جھگڑا اور گالی گلوز اور آویش میں آ کر کے توڑھوڑ اتیادی کی کاروائی کی گھٹنا گھڑت کی ہے اکتہ آروپی کے برد سمچیت کاروائی کی گئی ہے اپرات کا پنجین بھی ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے برد کڑی پرتبندہ کاروائی بھی پرتک سے کی گئی ہے ایک یاد ہوا کہ ایک آروپی کے رشتے داری کچھ پولیس پریوار سے ہے حالانکہ کسی پولیس پریوار کے بیکتی کا اس میں یا پولیس جن کا انبولمنٹ ایسے پرتبندہ نہیں پائے گیا آروپی سنجے نام کا بیکتی ہے جس کے برد کڑی کاروائی تتکال ہی تھانا ایرورم سے ایندور کے دور کا بری تھانک شید میں روپائی کے لیندن کے ویواغ کی چلتے ایک یوک نے دو بائیکوں میں آنک کے حوالے کر دیا فریادی کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درش کر آروپی کو گرفتار کر جان شروع کر دی ہے آروپی آنیل نے بتایا کہ شبھم کا روپیوں کے لیندن کے چلتے پرانا بیواغ چل رہا ہے اسی کو لے کر گھٹنا کو انجان دیا یہ شبھم بھندہ پانڈ رہے ہیں ان کے گھر کے باہر انہیں دو موٹر سائیکل ان کی کھڑی کری تھی رات میں ساڑے بارہ بجے کھڑکی سے ان کو تھوڑا جلنے کی سمیل آئی تو انہیں باہر دیکھا تو باہر ان کی موٹر سائیکل جل رہی تھی تو انہیں ادھر سے آنیل کو جاتے ہوئے دیکھا آنیل جو ان کا پڑوسی ہے اور ان کا کچھ لیندن کا پورانا بیواغ تھا جس کے کاران کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا جس کے لیے ان کا بیواغ تھا تو اسی نے جلائی اور پھر آتے جاتے ہیں ادھتر وہی موٹر سائیکل کے پاس دیکھا پھر اس کو پستاج کرا تو اس نے جنم قبول کرا اس نے پہلے کسی اس سے دو آجار روپے لی ہوں گے وہ نہیں دے رہا تھا تو اس کاران سے ان کا بیواغ بنا ہوا تھا آر روپی کے دو آپراج دیکھر کارٹ پھرکے ہیں اور ابھی یہ تیسرا آپراج ہے اس میں ایک سو دس بھی کیا جا رہا ہے پلس اس کو جی آر بھیجا جا رہا ہے ان دور کے ملہار گرنستان اکشیز میں شاسکی اسکول پریسر میں ایک یوک نے زہر کھا کر آت مہتیا کر لی موقع پر پہنچے پولس نے مرک قائم کر شاہوک کو پوست مارٹم کے لیے زرہ سپتال پہنچایا ہے جو وقت کی شناک تو نہیں ہو پائی ہے دراصل یہ پرکرانتھانا ملہار گنش چھیتر کے بڑا گڑپتی کے پاس کا ہے جہاں پر ایک لگ بھگ 32 سے 35 ورسی ویکتی مرتبہ ستھا میں ملا ہے اکتو ویکتی کا سو جو اسکول ہائر سکنڈری سکول ہے اس کے پریسر میں پائے گیا ہے پرائیما فیسیو جانکاری ملی ہے اس کے انصار ہوئے سمبھفت ہے جہر کھرانی کے کارانے گھٹنا گھٹت ہوئی ہے آروپی کے نام پتا بھی شیگری گیاد کر لیا جائے گا اور اس کے شب کو پوشٹ مارٹم کاروائی بھی کرائی جا رہی ہے ہمیں امید ہے کہ اگلے دو سے تین نن میں ہم اس پہنڈنگ پر پہنچیں گی کہ مرتک کا پورا ایڈریس کیا ہے اور اس نے کن پرسٹیوں میں آدمتہ کی ہے یا کوئی ہے